موسیقی نوشکی سے قابض پاکستانی فورسز نے بی ایسو پجار کے ڈی پی آرگنائزر معاویہ والد عوید اللہ جمال الدینی کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے عواران میں جاؤ کی مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جرمینی کے شہر انوفر میں سانیہ ڈنوک کے خلاف بلوچ ریپبلکن پارٹی کے طرف سے ایک اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بلوچستان میں جاری پاکستانی مظالم کے حوالے سے بھی عوام کو آگائی دی گئی خیبر پختنخواہ کے علاقے شمالی وزرستان و نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے ان پاکستانی فورسز کے ایک ہلکار کو ہلاک کیا ہے سامحین آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے نوز بلوچستان میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے نوشکی میں قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے کلی جمالدینی میں جمعہ کی رات ایک گھر پر چھاپا مار کر معاویہ ولدی عبداللہ جمالدینی کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے معاویہ جمالدینی بلوچ طلبہ تنظیم بی ایس سو پجار کے ڈپٹی ارگنائزر بھی ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس نے معاویہ جمالدینی کے بازیابی کی اپیل کی ہے آوران میں جھاؤ کے پہاڑی علاقے پاؤ کعور سہر کو کران بھینٹ سمیت مختلف علاقوں میں پچھلی کئی دنوں سے قابض پاکستانی فوج کا اپریشن جاری ہے انہیں علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے جھل جھاؤ سے اور مڑا اور ہنگول کی طرف ایک سڑک بنانا شروع کر دیا ہے جھاؤ میں قائم قابض فورسز کی بڑی فوجی کیمپوں اور چوکیوں والے علاقوں میں موٹر سائیکل کی سواری پر بھی پابندی آئیت کر دی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کی صبح کیچ میں دشت اور تمپ کی درمیانی علاقے مزن بند کے پہاڑی سلسلے نوکین راہ پر قائم ایف سی کی چیک پوسٹ پر ان کی سرمچاروں نے سنائپر رائفل سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی کی جانب سے میڈیا میں جاری بیان میں کہا گیا ہے سانیہ دھنک کے خلاف جرمنی کے شہر ہینور میں ایک احتجاجی مظہرہ کیا گیا اور لوگوں میں پیمفلر تقسیم کر کے بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں بلوچوں کی کشتخون کے بارے میں آگاہی دی گئی مظہرے کے دوران بی آر پی کے کارکنان نے ہاتھوں میں پلائی کارڈ اٹھا رکے تھے جن پر برمش بلوچ کی حق میں نارے تحریر تھے مظہرین نے احتجاجی مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیرہ بکٹی نصیر آباد کوہستان مری آواران سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی افواج نے آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لا پتہ کیا جن کو بعد میں بھاری تعوان لینے کے بعد رہا کر دیا گیا نیفہ بکٹی زرینہ مری جیسے کئی بلوچ خواتین اور ہزاروں مرد آج بھی پاکستان فوج کے عذیت گاہوں میں قید ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ڈنک واقعے پر بھی خاموشی اختیار کی گئی تو پاکستانی فوج اپنے ایسے گھناؤنے کارنامے مزید بڑھائی گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے آن لین کلاسز کے فیصلے کے خلاف بلوچستان کے شہر تربت میں طلبہ اور طالبات نے احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا ریلی کا آغاز پبلک لائبرری سے ہوا جو ڈگری کالیج روڈ سے ہوتے ہوئے مین روڈ پر پریس کلب پہنچی جہاں مظاہری نے دھرنا دیا مظاہری میں طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد شامل تھی جن کے ہاتھوں میں پلئی کارڈز اور بینر تھے جن پر آن لین کلاسز اور بلوچستان میں تعلیمی زبوحالی کے حوالے سے نارے درج تھے طلبہ نے آن لین کلاسز کو ایچی سی کی تعلیم دشمنی قرار دیتے ہوئے اسے بلوچستان کے طلبہ کے خلاف سازش قرار دیا طلبہ کا کہنا تھا کہ بغیر بنیادی سہولیات اور انٹرنیٹ کے آن لین کلاسز کا اجراہ طلبہ کے تعلیمی سال کو ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے دوسری طرف بی ایسو طربت زون کی جانب سے آن لین کلاسز اور ایچ ای سی کے پالیسیوں کے خلاف شہید فدہ چوک پر سہروزہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ کے پہلے روز طلبہ اور مختلف شعبائی جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کیمپ میں شرکت کر کے طلبہ سے اظہار یک جہدی کا مظاہرہ کیا پشتن قوم پرست رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خجک نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ خیربخش مری ہٹلر سے متاثر تھے افراسیاب کا کہنا تھا کہ نواب خیربخش مری یا کسی اور سیاسی لیڈر سے اختلاف کرنے یا ان پر مدلل انداز میں تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جھوٹی پروپیکنڈے کرنا مناسب بات نہیں ہے کیونکہ میر غوثبخش بزنجو کی مذاکرات کی پالیسی کے لیے بھی ان کے پاس مضبوط دلائل تھے خوش قسمتی سے انہوں نے کچھ لکھا ہوا چھوڑا ہے لیکن نواب خیربخش مری سردار اطاولہ منگل اور نواب اکبر خام بکٹی نے کتابیں نہیں لکھی تو اکثر ان کے بارے میں قیاس آرائیاں چلتی رہتی ہیں خوزدار میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.6 ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی جبکہ زلزلے کا مرکز خوزدار کے جنوب میں تھا زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے منگچر میں پرانی دشمنی کی بنا پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک دو زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا میں سریاب روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں پنجگور میں سرادک کے مقام پر زمیاد گاڑی کی ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار حلاق اور ایک شدید زخمی ہوا ہے تربت اور بلیدہ میں دو افراد نے خودکشی کی ہے کیچ کے علاقے الاندور میں مقامی افراد نے منشیات کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی جو ہائی اسکول الاندور سے شروع ہوئی جس میں بھوڑوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا ریلی میں منشیات فروشوں کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی کہ اگر آنے والے نسلوں کو بچانا ہے تو منشیات سے چھوٹکارہ پانا ہوگا گوادر میں آل پارٹیز گوادر کا گزشتہ تین تیس دنوں سے احتجاج جاری ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ گوادر شہر کو کم از کم اٹھارہ گھنٹے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور ایک سین کیس کو گوادر کا تبادلہ کیا جائے ان کا مزید کہنا ہے کہ گوادر مکرون بھر میں کسی بھی علاقے سے زیادہ بلد دینے والا شہر ہے اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں اٹھارہ گھنٹہ بجلی دیا جائے ورنہ نہ ختم کرنے والا احتجاج دھرنا ہوگا کیج کے ایک سو چودہ برطرف سادسہ کی ایکشن کمیٹی نے تربت پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کیسی ایس کے نمائندوں نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر فوری بحالی کے احکامات جاری نہیں کیے گئے تو ایک بار پھر وہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے ایکشن کمیٹی نے تیرہ جون سے بیس جون تک علامتی بھوک ہرتالی کیمپ لگانے کا اعلان بھی کیا ہے بلوچستان میں 338 نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7673 ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے شکار دو مزید مریض وفات پا گئے ہیں جبکہ 77 مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان کے جاری رپورٹ کے مطابق مصدقہ مریضوں میں سے 98 فیصد یعنی 7525 مریض مقامی سطح پر وائرس کا شکار ہوئے ہیں جن میں سے 6142 کا تعلق کوئٹا 199 کا جعفر آباد 147 کا قلعہ عبداللہ اور 140 کا تعلق پشین سے ہیں جبکہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 2673 ہو گئی ہے دوسری طرف ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر سلیم آبرو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس وقت 90 فیصد لوگ کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں اور اگر چیسٹنگ کا سہولت ہوتا تو صورتحال واضح ہو جاتا ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگ ڈاون سخت نہ کیا گیا تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے معافی منگوانے کے شوقین پہلے اپنے ماضی کے گناہوں پر نظر ڈالیں اراکین کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت ترجمان کی بے ساکیوں پر ٹکی ہوئی ہے ہمیں بلوچستان کے عوام نے منتخب کیا ہے عوامی منڈٹ کے حامل ارکان اسمبلی کے خلاف بیانبازی ترجمان حکومت بلوچستان کی قد سے اوپر کی بات ہے دوسری طرف کٹ پتلی حکومت بلوچستان نے محکمہ پولیس کو ہدایت کی ہے کہ تمام پولیس تھانے اپنے علاقوں میں گزشتہ دنوں اپوزیشن اراکین اسمبلی کی کال پر شہرائے بند کرنے اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کریں یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرہ اپراد کی تعداد ایک لاکھ انتیس ازار ہو گئی ہے اور مزید ایک سو سات اپراد جان کی بازی آرنے کے بعد مرنے والوں کی تعداد دو ازار چار سو چینوے ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ چالیس ازار سے زائد مریض سے اتیاب ہوئے ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد چار لاکھ چبیس ازار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ اپراد کی تعداد چھتر لاکھ ستر ازار ہو گئی ہے دوسری طرف کرونا وائرس سے سیتیاب ہونے والوں کی تعداد ارتیس لاکھ اکتالیس ازار سے زائد ہے آئی ایم ایپ کی مننجنگ ڈاریکٹر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے دنیا بر میں حکومتوں نے دس ہزار ارب ڈالر کرچ کیے ہیں ساتھ ہی انہوں نے قبردار کیا ہے کہ دس کروڑ لوگ انتہائی گربت کا شکار ہو سکتے ہیں کیبر پکتونکوا کے علاقے شمالی وزیرستان میرلی میں پاکستانی پورسز پر نامعلوم اپراد کی پائرنگ اور دماکے کے نتیجے میں پاکستانی پورسز کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے پہلا واقعہ کسور کے علاقے میں پیش آیا جہاں پورسز پر مسلح اپراد نے عملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک ہو گیا دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی میں پیش آیا ہے پورسز کی چیک پوسٹ کو دیسی ساکتہ ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا ہے تاہم اس واقعے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے دوسری طرف جمروت کے علاقے ڈنڈونوں میں کوئے میں کام کرنے والے پانچ مزدور دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دو کی آلت گہر ہو گئی ہے سندھ کے معروف معاشی مائر ڈاکٹر کیسر بنگالی نے انیپسی کمیشن کی تشکیل کو سندھ آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درکوست میں وفا کی حکومت سندھ حکومت اور انیپسی کمیشن کو پریق بنایا گیا ہے درکوست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ انیپسی کمیشن کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل ایک سو ساٹھ کے برقس ہے افغانستان کے صدر مقام قابل میں ایک مسجد کے اندر دماغے کے نتیجے میں چار اپراد علاق جبکہ متحد اپراد زکمی ہو گئے ہیں علاق انہ والے اپراد میں مسجد کا پیش امام بھی شامل ہے افغان صدر اشرف گنی نے کہا ہے کہ آمن معاہدے کے تحت جلد طالبان قیدیوں کی ریایی کا عمل مکمل ہو جائے گا ایک امریکی تنگ ٹینک پوائنٹ ریو میں اشرف گنی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت تین آزار طالبان قیدیوں کو ریا کر چکی ہے جبکہ دیگر دو آزار طالبان قیدیوں کو جلد ریا کر دیا جائے گا ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ہیلچی برین اوک نے کہا کہ امریکہ سعودی سرط پر لبنانی شیعہ ملیشیا ازبولہ کے طرز پر کسی اور گروپ کو سر اٹانے کی اجازت نہیں دے گا جبکہ شام کے تنازع کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی برین اوک نے کہا کہ امارا مقصد ایرانی ملیشیاوں کو شام سے نکالنا ہے بھارت نے ملک کے اندر مذہبی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی حکومت کے ایک پینل کے ارکان کو سفر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے مسکورہ کمیشن امریکی حکومت کا مشاورتی ادارہ ہے جو بیرونی ملک مذہبی آزادی کا جائزہ لیتا ہے اور صدر وزیر کارجا اور کانگریز کو پالیسی سے پارشات دیتا ہے حراق کے وزیر آزم مصطفیٰ القازمی نے جمعیرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاستی اداروں پر کسی صورت بھی عملے قبول نہیں کیے جائیں گے انہوں نے انکشاپ کیا کہ موصل گورنری میں ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا تاہم دشمن اس منصوبے کو عملی جامعہ پینانے میں ناکام رہے امریکی جنرل پرینک میکنزی نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اپواج کے مکمل انقلاق کے حوالے سے طالبان نے ابھی تک تمام شرائط کو پورا نہیں کیا ہے جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ ابھی تک یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ افغانستان سے امریکہ پر پھر کسی عملے کی منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی ترکی کی حکومت لیبیا میں قومی وفاق حکومت کی مدد کے لیے جنگجو اور بڑی تعداد میں اسلہ اور گولہ بارود پرام کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ترکی نے ترابلیس کے اسکری مدد کے لیے ائرپول کول دیا ہے اور ترابلیس کی قومی وفاق حکومت کو چار جنگی تیارے پوجی ساز و سامان کے ساتھ بیجے گئے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے جمعیرات کے روز ایک انتظامی حکم نامے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ان ملازمین پر پابندیاں عید کر دی ہیں جو یہ تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا امریکی افواج نے افغانستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ہم ایک جالی عدالت کی جانب سے اپنے لوگوں کو قطرے میں ڈالنے پر کاموش نہیں رہ سکتے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اپنی رپورٹ میں عالمی سلامتی کونسل کو آگا کیا ہے کہ گزشتہ برس سعودی عرب میں ایرام کو کمپنی کی تیل کی دو کنصیبات اور ایک بینل اقوامی آوائی اڈے کو جن کروز میزائلوں سے عملے کا نشانہ بنایا گیا وہ ایرانی ساکت کے تے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے